فرنڈز والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے پیش مور نوکریوں کے علاوان کر دیا گیا ہے کون کون سے نوکری ہیں اور کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے مکمل انفرمیشن میں آپ کے اس ویڈیو میں دینے والا ہوں آپ سے چھوٹے سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لاؤس تک دیکھیں سکپ وغیرہ نہ کریں کیونکہ جہاں پر آپ سکپ کرتے ہیں ہو سکتے ہیں وہاں پر کچھ ایسا پوائنٹ ہو جو آپ کو سننا لازمی ہو اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو سے بلا توقیر آپ کو آگے بھی ملتی رہیں والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے کافی زیادہ جابز کے نوسمیٹ کر دی گئی ہے بات کی جائے جابز کی تو یہاں پر انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر افیشل ایڈوٹائزمنٹ کی ہے ان جابز کی اور چودہ نومبر کو ان جابز کی نوسمیٹ کی گئی ہے سب سے پہلے اسسٹنٹ سیکرٹری کی جاب ہے اس کا جو بی پی ایس ہے وہ کافی زیادہ ہائی رکھا گیا ہے سیونٹین اس کا بی پی ایس ہے ایج ڈیلیونٹ کی بات کی جائے تو پنتالیس سال تک میکسیمم جو ہے وہ ہونی چاہیے اس کی تین سیٹے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کالفکیشن اس کے لیے بیچرر ڈگری ہونی چاہیے یہ مینیمم اور سیکنڈ وین کے ساتھ اس کے علاوہ جو ہے دوسری نومبر جواب آتی ہے کینٹ انجینئر کی جاب ہے اس کا بھی بی پی ایس کافی زیادہ ہائی ہے اور تیس سال ایج لیمٹ رکھی گئی ہے ایک سیٹ ہے اور پرمنٹ یہ جاب ہے بی ایس سی انجینئرنگ ہونی چاہیے سی گریڈ کے ساتھ کم سے کم کسی گورنمنٹ سے کسی گورنمنٹ ادارے سے اگر آپ نے بی ایس سی انجینئرنگ کی ہوئی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے سٹرکچر انجینئر کی جاب آتی ہے اور تیس سال ایج لیمٹ ہے بی ایس سی انجینئرنگ سیم کالیفکیشنز میڈیکل افیسر چار سیٹے ہیں اس کے لیے جو ہے ایس کسی بھی ایک نوائز ادارے سے اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ جو ہے اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈینٹل سرجن کی جاب ہے اور اس کے لیے بی ڈی ایس ہونا چاہیے کسی ریکیگورنائز ایچ ایسی ادارے سے اس کے علاوہ منجر آئیٹی کی جاب ہے اور اس کے لیے جو ہے بی ای کمپیوٹر یا سافٹر انجینئرنگ کی ہونی چاہیے بی ایسی ان کمپیوٹر فائنس ہونی چاہیے یا اس کے برابر کوئی ڈگری ہونی چاہیے کم سے کم سی گریڈ کے ساتھ اسے اگر آپ کے پاس بی گریڈ ہے ر passages کی جاب آتی ہے 16 اس کا بی بی ایس ہے اور اس کے لیے جو ہے الل بی کی ہونی چاہیے الل ایم ہونی چاہیے اس کے برابر کوئی ڈگری ہونی چاہیے اور وارٹر سپلائی اینڈ ورکشوپ کی جاب ہے اس کا جو بی بی ایس ہے وہ 16 ہے اس کے لیے جو کالیفکیشن ہے وہ بی ایئے ہونا چاہیے یا بی ایسی آپ کے پاس ہے تو آپ اس جاب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اسسسٹنٹ ریوینیو کی جاب آتی ہے اس کے لیے بی بی ایس 14 ہے سیم کالیفکیشن ہے اس کے لیے اسسسٹنٹ پبلک ریلیشن آفیسر کی جاب ہے 14 بی بی ایس ہے بیچلر ڈگری ہونے چاہیے آپ کے پاس کم سے کم سیگریڈ کے ساتھ اس سے کم نہیں ہونے چاہیے کیونکہ سیگ کے بعد تو بندہ ایسا ہی فیل ہو جاتا ہے اور سینٹری انسپیکٹر کی جاب ہے سیم کالیفکیشن ہے سیم بی بی ایس ایج لیمٹ سیٹیں دین ہے اس کی اور کالیفکیشن جو ہے وہ کافی کم رکھی گیا اس کی ایف اے اگر آپ نے کیا ہوا ہے یا ایف ایس ای کی ہے تو آپ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سی گریڈ کے ساتھ اور اسسسٹنٹ گارڈن سپریڈنٹ کی جاب ہے 12 اس کا بی پی ایس ہے اور سین کالیفکیشن ہے آٹوکیٹ 12 بی پی ایس اور اس کی جو کالیفکیشن تھوڑی ہائی ہیں بی ای بی ایس ای یا بی ٹیک کر آپ نے کیا ہوا ہے سی گریڈ کے ساتھ وہ اپلائی کر سکتے ہیں کینٹ آور سیر کی جاب ہے 14 بی پی ایس ہے اور کالیفکیشن بی ای بی ایس سی یا بی ٹیک یو ڈی سی کی جاب ہے بی ایس کے لیے گریجیوشن آپ نے کی ہو اور یہ گر میں اس کا بی پی ایس ہے بی سی پی سکل الڈی سی کی جاب ہے اس کے لیے انٹرمیڈیٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس یعنی کہ 12 کلال سے آپ نے پڑھی ہو نامہ جو گریڈ ہے بی پی ایس وہ ہے بی پی ایس کے ساتھ سے آپ کو پیمنٹ ملتی ہے منتری سیلری ملتی ہے کہ آپ کا بی پی ایس کتنا ہائی ہے اور کتنا لو جتنا ہائی ہوگا اتنی جو آپ کی سیلری ہوگی وہ اتنی ہائی ہوگی ڈیٹا انٹری آپریٹر کی جاب ہے نامہ اس کا جو ہے بی پی ایس ہے 12 کلال سے اس کے لیے ریکوائیڈ ہیں اور ریڈیو گرافر کی جاب ہے میٹرک سائنس کے ساتھ ہونا چاہیے دو سال کا کورس ہونا چاہیے ایک سیری ٹیکنیشن کا اور انج لیمٹ تیس سال ہے سب کی اور ال ایچ وی کی جاب ہے بی پی ایس سیم ہے انج لیمٹ سیم ہے نمرا پوز سیم ہے اور کالیفیکیشنز بھی سیم ہیں اس کے علاوہ کافی زیادہ جابز کی انانسمنٹ کی گئی ہے انہوں نے بے شمار نوکریوں ہیں بہت زیادہ جابز ہیں آگے آتی ہے ایک سیری ٹیکنیشن کی جاب آتی ہے اور اس کا جو بی پی ایس ہے وہ نوہ ہے اور سیٹیں دو ہیں اس کی سیم کالیفیکیشن میٹرک والی ہونے چاہیے لیب ٹیکنیشن کی جاب ہے سیم بی پی ایس سیم ایس لیمٹ سیم پوزٹیں اور سیم کالیفیکیشن ڈینٹل ٹیکنیشن کی جاب ہے اس کے لیے نوہ بی پی ایس ہے اس کے لیے جو کالیفیکیشن ہے انٹرمیڈیٹ بارہ کلاسے ہونے چاہیے اور فائر فائٹر کی جوب ہے اس کے لیے پرمنٹ آگ کی جوب ہوگی اس کے لیے جو کالیفیکشنز ہیں وہ تھوڑی اس کے پیرامیٹر دیکھ لیں آپ میٹرک ہونا چاہیے آپ کے پاس کم سے کم سی گریڈ یعنی آپ پاس ہوئے ہوں اور فیزیکل آپ کے جو ہائٹ ہو وہ پانچ فٹ سات انچ ہونے چاہیے چیز آپ کی تینتیس ای انتیس ہونا چاہیے بیٹ آپ کا ایک سو بی سے ایک سو پچاس کی دلیان ہونا چاہیے اور آپ کی جو نظر ہے اس جو نہیں چاہیے اور آپ کا جو کلر بلائنڈ جو ہنائٹ بلائنڈ اور کلر بلائنڈ ہوتا ہے وہ نہیں آپ کی آنکھ میں کوئی ڈفیکٹ نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے لیب اسسٹنٹ کی جوب ہے اور اس کے لیے جو میں ایڈیوکیشن ہے وہ میٹرک ہونا چاہیے جسپینسر کی جاب ہے میٹرک سائنس کے ساتھ کی ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹیچر فی میل کے لیے جاب ہے بی ایسی آپ نے کی ہے سائنس سبجیکٹ کے ساتھ ایم ایسی میتھ فیزکس کمیسٹی بائیو کسی بھی سائنس سبجیکٹ کے ساتھ کی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے ایم میں کیا ہوا ہے اردو انگلیش ایکنامک سٹیٹکس یا ریبی یا اسلامیات کے ساتھ تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ہسپیٹالٹی مینجر کی جاب ہے بی پی اس сбق 12 ہے اور گریجیوشن کی ہونی چاہیے اس کے ساتھ اور سوشل میڈیا ایڈوائزر کی جاب ہے گریجیوشن ہونی چاہیے ماس کمیلیکیشن میں بی پی اس 12 ہے ڈریسر کی جاب ہے میٹرک کے ساتھ آپ اپلائی کر سکتے ہیں سائنس کے ساتھ اگر آپ نے کیا ہے نرس کی جاب ہے مائٹرک سیم کالیفیکشنز سیم بپس پانچوں Beim 줘 ویقسینینردھر کی جاب ہے سیم کالیفیکشنز سیم بپس جینئر سرویدراؤٹسمن کی جاب ہے سیم کالیفیکشنز سیم بیپس جینیرےٹر اپریٹر کی جاب ہے اس کا جو بپس ہے وہ 4 ہے مائٹرک پاس اگر آپ ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں پلنبر کی جاب ہے سیم کالیفیکشن یہ اگر آپ 148 اگر آپ نے 10 کلاسیں پڑی ہوئی ہیں آپ پاس ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لائنمین کی جب ہے. میکٹرک ہونا چاہیے. اس کے ساتھ اگر آپ نے ڈبلومہ کرنے کا ہے تو بہت اچھی بات ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹیوب آئلبریٹر کی جب آئی ہے. بس میکٹرک پاس ہونا چاہیے اور آپ ان جابز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ جاپز نہیں جابز اور ان جابز کے لئے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کلوزنگ ڈیٹ ان کی دو بارہ دو ہزار انیس ہے یعنی کہ دو دسمبر تک آپ ان جابز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ان کا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ نے کہاں پہ آپ نے سبمٹ کرانا ہے کنٹونمنٹ بورڈ والٹن آفیس کنٹونمنٹ بورڈ والٹن آمد بخش روڈ روڈ نزد نزد آر اے بازار والٹن کینٹ لاہور اس اڈریس پر آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کرانی ہے اور اپلیکیشن آپ کو کہاں سے ملے گی آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ایک لنک ملے گا اس کو اپن کریں گے تو ڈائریکٹ آپ کو جو اپلیکیشن فارم ہوگا وہ مل جائے گا اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے اپن کریں گے تو آپ کے سامنے جس طرح کا انٹرفیس ہو جائے گا تو آپ نے اس اپلیکیشن کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ جو کرسل دیکھ رہے ہیں موز کا یہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے فیل کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے فیل کرنی ہے یہاں پر آپ کی پکچر لگے گی فوٹو آپ کی یہاں پر لگے گی اور آگے آپ نے اپنی پوسٹ کا نام اپنا نام فادر کا نیم جو بھی آپ کی پرسنل انفرمیشن ہوگی وہ آپ نے ڈالنی ہے ڈالنے کے بعد جو میں نے آپ کو ایڈریس بتایا ہے اس ایڈریس پر آپ نے یہ جو اپلیکیشن ہے اپنے ڈاکومنٹس ایڈکیشنل ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ نے سینڈ کر دینی ہے ایڈریس بارہ سالنے کنٹونمنٹ بورڈ والٹن آفیس کینٹ بورڈ والٹن احمد بکش روڈ نزد آر اے بازار والٹن کینٹ لاہور یہاں پر آپ نے جو ہے بائزری اڈاک یا بائزری اٹیسی ایس ان کو اپلیکیشن سینڈ کر دینی ہے آپ کا اپلائی ہو جائے گا آپ سے صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ بیل ایک ان کو پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیوز بلا تاخیر آپ کو آگے بھی ملتی رہیں موسیقی